بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیپی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں پس پی کرنچی چکن بائٹس کی ریسپی جیسے آپ بنا کر ایک ماہ کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک پرفیکٹ قسم کے چکن پاپ کون یا چکن ہات شاٹ گھر میں کیسے بنائے جاتے ہیں یہ میں آپ کو اس ریسپی میں بتاؤں گی دیکھیں چکن اندر سے کتنا نربوں ملائم ہے تو ریسپی کو انڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سے یہ کرسپی کرنچی ہات شاٹ میرے پاس ہے چکن بون لیس چیسٹ کے پیسز لیے ہیں میں نے اور چکن کا وزن تقریباً 750 گرام یعنی کہ تین پاو کے لگ بھگ ہے چکن کو اچھے سواش کر لیا ہے اس کا جو ایکسٹرا فیٹ ہوتا ہے اس کو بھی میں نے ریموو کر دیا ہے اب دیکھیں چکن کی کٹنگ کو آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ لیں چکن کے ریشے جس سائیڈ پہ ہیں اس کی اوپوسٹ ڈائریکشن میں ہم نے چکن کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ جب ہم اسے فرائے کریں تو چکن ایک دم جوسی اور شاندار بنے تو پہلے آپ آپ نے چکن کو لمبائی کے رکھ میں کاٹنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ انٹ کے آپ چکن کے پیسز کر لیں اس سے بڑے پیسز مت کیجئے گا دیکھیں کچھ اس سائیز کی کٹنگ آپ لوگوں نے کر کے رکھ لینی ہے اور سارے چکن کی کٹنگ آپ اسی طریقے سے کر لیں اب چکن کی کٹنگ میں کمپلیٹ کر چکی ہوں چلیں جی اسے شفٹ کرتے ہیں ایک باؤل میں یہاں پر میں اس کی فسٹ میرینیشن کرنے لگی ہوں اور یہ کرنا بہت ضروری ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی سفید سرکا اس کے علاوہ ایک ٹی سپون نمک کا استعمال کریں گے اور ایک کپ اس میں پانی ڈال دیں گے یا پھر اتنا پانی ڈالیں کہ چکن اس میں اچھے طریقے سے ڈوب جائے اچھے طریقے سے مکس کریں کور لگا کر چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے لیے اس سے چکن بہت ہی جوسی اور شاندار بنے گا اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو یہ فرسٹ میرینیشن کرنا لازمی ہے پندہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ چکن کا کلر کتنا زیادہ وائٹ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے بس جی کسی چلنی میں اس چکن کو ڈالیں گے اور سارا پانی ریموو کر دیں گے آپ اس کی کر لیتے ہیں سیکنڈ میرینیشن جس کے لیے میں نے نمک ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون ڈالوں گی سرک مش کا پاودر اس کے علاوہ اس میں چلا جائے گا گارلک پاودر یعنی لسن کا پاودر ہاف ٹی سپون جنجر پاودر بھی جائے گا تقریباً ہاف ٹی سپون فرائیڈ چکن کا سب سے مین انگریڈینٹ ہے مسترڈ پاودر یہ آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی اویلیبل ہوگا ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں اس کے علاوہ ڈالوں گی میں چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون اور یہ ہے میرے پاس سٹرک ایسٹ یعنی یہ ٹاٹری صرف ایک چٹکی ہی آپ لوگوں نے شامل کرنی ہے یہ ہے چکن پاودر تقریباً ایک ٹی سپون تو یہ پاودر مسالے ہیں جو لازمی اس میں ڈالیں گے اور حلدی بھی شامل کریں گے اچھے کلر کے لیے ہاف ٹی سپون سب چیزوں کو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے مزید اس میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ چکن اتنا مزے کا بنے گا کہ آپ کی ایف سی چکن کو بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی ایک دوہ اس طرح سب کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں سارا مسالہ چکن کے پیسز پر کتنے اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکا ہے دوبارہ سے کور لگا دیں اور اسے میرینیٹ کریں تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے اوور نائٹ کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے چکن کا ٹیسٹ مزید بہتر بنے گا انشاءاللہ تعالی چلیں جی دو گھنٹے کے بعد اب اس کی اچھے سے کوٹنگ شروع کر دیتے ہیں کوٹنگ کے لیے لیا ہے میں نے پلین میدہ اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا آدھا کلو میدے کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اس کے علاوہ ضرورت پڑے گی مجھے ٹھنڈے پانی کی تو برفت والا پانی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اب دیکھیں پانچ سے چھ پیس آپ نے میدے میں شامل کرنے ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا ورنہ کرمز اچھے نہیں بنیں گے اب ہلکے ہاتھوں سے آپ مکس کرنا شروع کریں میدہ آپ نے بوٹیوں پر اچھے طریقے سے کوٹ کر لینا ہے مگر ہاتھ پر بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا اگر تو آپ لوگوں نے چکن کی بوٹیوں پر بہت زیادہ زور آزمائی کی تو پھر جو کرمز بنیں گے وہ پتھر کی طرح سخت بنیں گے تو ہلکہ ہاتھ رکھیں اور ہلکے ہاتھ سے آپ لوگوں نے کوٹنگ کرنی ہے اور اس طریقے سے کوٹنگ کرنے کے بعد بوٹیوں کو جھٹک دینا ہے ایکسٹرا میدہ نکل جائے آپ دیکھیں گے ایک بہترین سے بریٹ کرمز بننا شروع ہو چکے ہیں پہلی ہی کوٹنگ میں اب میں نے ان چکن کے پیسز کو ایک چلنی میں رکھا ہے اور اسے دس سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں گے تھنڈے یخ پانی میں اس سے کیا ہوگا چکن کی کوٹنگ بہت ہی زبردست بنے گی ایک دوہ اس ریسپی سے آپ نے چکن پاپکون کو ضرور ڈرائے کرنا ہے دس سیکنڈ کے لیے چکن کو اچھے سے پانی میں ڈپ کیا اب ایکسٹرا پانی جھار دیا اور دوبارہ سے میں نے میدے کی کوٹنگ شروع کر دی ہے ویسے ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے کوٹنگ کرنی ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے چکن کو اچھے سے کوٹ کریں اور پھر ایکسٹرا میدہ جھار دیں تو دیکھیں کتنے خوبصورت سے کرمز بننا شروع ہو چکے ہیں اور کتنی آسان سی ریسپی ہے اور یقین کریں یہ بازار والے پاپکون سے تو سو گناہ بہتر ہے تو آپ نے سارے چکن کو ایسے ہی کرمز میں چینج کر دینا ہے یعنی کہ پہلے آپ انہیں میدے میں کوٹ کریں پھر پانی میں ڈپ کریں اور دوبارہ سے میدے میں اچھے سے کوٹنگ کر لیں دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چکن کے کرمز تھیار کر لینے ہیں چلیں جی اب انہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لئے آئل کو بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے تب ہی ہمارے کرمز بہت ہی زبردست بنیں گے ورنہ کوٹنگ اترنا شروع ہو جاتی ہے اور کوٹنگ بہت سخت بنتی ہے اگر آئل کا ٹیمپریچر آپ لوگوں نے نارمل ٹو میڈیم رکھا آپ کو آئل کے ببلز دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے آئل کا ٹیمپریچر کتنا ہائی رکھا ہوا ہے تو اسے تین منٹ کے لئے تو چکن کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھوئینا اور تقریباً تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں کتنے زبردستے ہمارے چکن پاپ کون یا ہارٹ شاٹ یا چکن بائٹس دیار ہو رہے ہیں جو بھی نام دے دیں مگر یہ ہیں بہت ہی مزے کے اور زبردست تو آپ نے اس چکن کو فرائی کرنا ہے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لئے اور مسلسل آپ لوگوں نے اس میں چمچ نہیں چلانا ایک دوہ چمچ چلائیں اور پھر پکنے کے لئے چھوڑ دیں تب ہی آپ کے چکن کرمز ایک تمچاندار بنیں گے اور یہ چکن کی ریسپی بہت ہی کرسپی بنے گی ریسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے کرسپی اور پرنچی زبردستہ ہمارا چکن تیار ہوا ہے اور کھانے میں بھی ایک دم ٹیسٹی اور لا جواب ہے آپ اسے سٹور کریں ایک ماہ کے لئے جب بھی آپ کا دل چاہے نکالیں اور فرائی کر لیں چکن بہت ہی زبردست اور جوسی تیار ہوگا انشاءاللہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھے لگے لائک کریں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان